بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے عزیز صافیوں، دوستوں، نجوانوں، بزرگوں، سیاسی اقابرین، مشران، اسلام علیکم جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہیں کہ 25 جولائی 2018 کو پاکستان کے انتخابات ہونے والے ہیں اور انتخابات کے ذریعے ہم ایک نئے حکومت کو موقع دیتے ہیں کہ وہ پانچ سال آ جاتی ہیں کیا اچھا کرتے ہیں حکومت ہمارے لئے کیا اقدامات اٹھاتی ہیں یہی ڈیپینٹ کرتا ہے کہ ہم کس کو انتخابات میں سیلیٹ کرتے ہیں سو لیہازا آج میری ایک سپیشل ریکویسٹ پاکستان کی باسیون سی اور خاص کر بڑوستان کی باسیون سی کہ پاکستان کی ستر سالہ تاریخ ہم مذہب پر استکنام، خون پر استکنام لوگوں کو سلح کرتے ہیں اس بار خودارا ایسا نکرے اس دلدل سے باہر آئے اپنی سوچ کو اُبارے ان لوگوں کو سلٹ کریں جو آپ کے حق میں ہو حق سے مرات آپ کے حقوق محپال نہ کریں بلکہ آپ کو اپنے حقوق دلائیں جو کسٹسٹوشن پاکستان میں لکھے گئے ہیں آپ سے اگر وعدے کریں تو وعدے پورے بھی کریں لہٰذا حمد کریں اور یہ عظم کریں کہ ایسے لوگوں کو سلٹ کریں کہ کل ان لوگوں سے واقعی آپ کی جو توقعات ہیں وہ پورے ہو جائیں اور وہ لوگ آپ کی توقعات میں پورے اُتریں امید کرتا ہوں کہ اس بار دوہزار اٹھار میں لیں کہ آپ مذہب پرستی کون پرستی سے باہر آجائیں اور ایک ہی جنگاہ ہونا چاہیں عوام خدمت ان بندوں کو سلٹ کریں جو جینس ہوں جو پولیٹکس کو جانتے ہوں جو ڈائنیمکس آپ پولیٹکس کو جانتے ہوں خدا رہا ایسے بندوں کو سلٹ کریں افسوس ہوتا ہے بلوستان کی حال سبتر سالہ تاریخ حقوق کی بات کرتے ہیں عجیب عجیب منشور دیتے ہیں جو بڑے بڑے اچھے ممالک ڈیولپ ممالک کی کرچسیوشن میں وہ حقوق لکھے گئے ہیں بلکہ پاکستان کی آئین میں بھی لکھے ہیں ایسے منشور دیتے ہیں جس سے لوگ حیران ہوتے ہیں کیا یہ یکی بنے گا کیا یو ایسے بنے گا کیا یہ یو ای ای بنے گا لہذا افسوس وہی پاکستان ہے ہم پھر بھی ستر سال کی بار پاکستان کو غریب ملک کے نام سے پکار دیتے ہیں کیا ہم غریب ہیں ہم غریب نہیں ہیں ہمارے سب اچھے مدنہ ہیں ہمارے سب ٹیلنٹ ہیں ہمارے لوگوں میں ایک جذبہ ہے ایک اتحادی جنون ہے لیکن کس طرح بڑکوں تپرکوں میں ہمیں تقسین کیا ہے نوجوانان تب کیسے بینگیا سٹوڈنٹ بینگیا ینگ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آئے مذہب پرستے سے نکلیں کون پرستے سے نکلیں ایسے لوگوں سلیٹ کریں تاکہ ہمارے مستقبل کا کچھ ہو جائے بہت خوشی ہوتی ایسے حقومت آئے ہر صبح میں وفاق میں ہمارے لیٹریسی کی ریٹ بڑے ہمارے ہیلتھ کے سسٹم اچھے ہو جائے ہمارے صبح ہمارے ملک نام سے پکارا جائے تو یہ خوشی ہوگی ہر پاکستانی کیلئے ہوگی ایک عام انسان کیلئے ہوگی امید کرتا ہوں کہ ہم اس تقدیر کو اپنے وقت کے ذریعے بدلیں مروانی تنکس